بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم امام جیسے سننے والوں کو اسلام ہونے کے آج ہم آپ کے لئے ایک ایسی ریسپی لے کر آئیں جو یقین ہم اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہوگی نہ کھائی ہوگی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس میں جن انگریڈنٹس کی ضرورت ہوگی ان میں سب سے پہلے ہم نے آلو لے لیئے یہ آلو ہم نے بوائل کر کے کارٹ لیئے اس کے بعد یہ بوندی ہے یہ چاٹ وغیرہ میں بھی استعمال ہوتی ہے اس کو ہم نے پانی میں بھگو کے نرم کار لیا ہے تو اس میں یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہمارے پاس یہ دنیا ہے یہ شامل کریں گے جتنا ضرورت ہو اتنا شامل کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیاز بھو ہے یہ سبز مرچ یہ ہم نے دونوں چیزیں بھاری کاٹ لیں ہیں یہ ہم شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز مرچ شامل کر لیں اس کے بعد مسالہ جاد میں ہمارے پاس اجوائن ہے زیرہ ہے کلونجی ہے حلدی ہے اور سابت دنیا ہے نمک ہے اور دڑا میرچ ہے یہ ساری چیزیں ہم شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد آخر میں ہمارے پاس بیسن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن تو ہم اس میں بیسن شامل کریں گے تھوڑا بیسن پہلے شامل کریں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو آپ مکس کر لیں اچھی طرح سے اگر بیسن ضرورت ہو تو آپ اور بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں ہم نے اور بیسن شامل کیا ہے تھوڑا سا پانی اور شامل کریں گے اور انشاءاللہ ایسا مسالہ تیار کریں گے پکوڑوں کا کے بلکل پر فیٹ بان جائے اچھی طرح سے مکس کریں ہاتھ کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں جیسے آپ کو پسند ہو ویسے آپ مکس کریں الحمدللہ سے ہمارا مسالہ اب بلکل ریڈی ہے پکوڑے بنانے کے لئے آپ دیکھ سکنے ہیں ماشاءاللہ مسالہ کتنا پر فیٹ لگ رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے پکوڑے بنائیں گے تو چلیے پکوڑے بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ لگے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر دیانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ آئل کو ہم نے چولے پیچھا لی ہے اب ہم انشاءاللہ اس کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے اور پھر اس کے بعد مزیدار سے پکوڑے بنانا شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں آہستہ آہستہ پکوڑے کا مسالہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح مناسب سائز کا مسالہ پاہل میں ڈالتے جائیں اور ایک بات کا دیان رکھیں کہ جو فلیم ہے وہ میڈیوم فلیم ہے زیادہ آئی فلیم پہ یہ اندر سے نہیں پکیں گے اور باہر سے بھی چال جائیں گے اس طرح مسالہ ڈالتے جائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے ملدار سے پکوڑے پیار ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارے سارے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ان کا قرار کتنا پیار ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا اور اب ہم ان کے اوپر یہ چاٹ مسالہ ہے یہ چھڑکیں گے سارے پکوڑوں کے اوپر چھڑک لیں اگر آپ میچ مسالہ زیادہ پسند کر دیا ہے تو زیادہ چھڑک لیں اگر آپ نارمل پسند کر دیا ہے تو نارمل چھڑکیں اس کے ساتھ ہم نے یہ چھڑکیں بنائی ہے کیونکہ پکوڑے ہوں اور چھڑکیں نہ ہو تو پھر مزہ نہیں بنتا تو یہ پدینے کی چھڑکیں ہیں تو ابھی الحمدللہ ہمیں پکوڑا چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ زبرداز مزہ آگیا اللہ پاک کا بہت شکر ہے یہ ماشاءاللہ سے نرم بھی ہیں اور ٹیسٹی بھی ہیں آپ بھی بنائیں بنا کے اپنے پیاروں کو کھلائیں اور پھر ہمیں اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی نیکس ریسپی تک کے لیے ہم آپ سے اجازت جاتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ